فاکستان یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رکشایا کھڑا ہے اور بسز کھڑی ہیں انسی بھی ایکی اور گراؤنڈ کے اندر ٹینٹ وغیرہ اور باقی سارے چیزیں لگ رہے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارے تو ابھی چلتے ہیں ہم اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ ملتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا اس وقت پوزیشن ہے امید ہے کیمپس مینجر بھی اس وقت موجود ہوگا جھنیاں وغیرہ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں نے پکڑی ہوئی ہیں اور وہ جھنیاں وغیرہ لگ رہی ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں رکشے جون سے ہیں وہ چیزیں انلوڈ کرنے کے بعد واپس جا رہے ہیں اپنے سفر کے اپس کی اور باقی سمال دینے کے لیے پوچھیاں اور باقی سارے چیزیں آئیے رہی ہیں تو آئیے آپ کو یہ دیکھاتے ہیں اس وقت کیا پوزیشن ہے یہ پوزیشن ہے وہ سامنے جھنیاں لگ رہی ہیں اور جھنیاں لگنوں کے ساتھ ساتھ اور یہ ٹینٹ وغیرہ لگا ہوا ہے اور لگنے والا ہے یہ ٹینٹ لگے گا بیسی گلی یہ چیز وغیرہ سیٹ ہیں جھنیاں لگ رہی ہیں اسم ساں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ زہر ظلک کر رہاں ساں بیٹھے ہوئے ہیں چلیں اب یہ کیلئے اپنی بائیک کیوں گھر نزدیک ہے تو بائیک پہ ہم آئے ہیں یہاں پہ اس کو لاک کرتے ہیں اور لاک کرنے کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو کیمپس کو وزید کرتے ہیں کافی ٹرپ کے بعد کافی عرصے کے بعد کیمپس میں ہم آئے ہیں اور دیکھتے ہیں جی کہاں تک تیاریاں پہنچتی ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں یہ پودے وغیرہ تیار ہیں چودہ آگست کے لئے جو مہمانوں کو دینے ہیں سامنے ادنان الوی صاحب بھی کھڑے ہیں ڈاکٹر ادنان الوی صاحب سر کیسے ہیں آپ طبیعت شبیر ٹھیک ہے کالے ہوگئے ہیں مریض سے آنے کے بعد دوبارہ کیا چاہ رہا ہے سر کیا لگتا ہے کوئی پرنٹنگ شننٹنگ کے لئے جا رہے ہیں لگتا ہے کوئی سپیچے وغیرہ تیار ہو جئے ہیں سپیچے نہیں اپنا بس کام وغیرہ کر رہے ہیں اور سنائے ٹھیک ٹھیک ہے سر الحمدللہ الحمدللہ سر ہم پہنچ چکے ہیں تو آئیے چیز وغیرہ ریڈی ہیں جو بھائی سچیج پہ رکھی جائیں گی تو وہ سامنے جھنڈیاں وغیرہ لگنی ہیں آئیے سب سے بہلے تو آپ کو مجھولاتے ہیں اپنے یہاں پہ اویس بیٹھتا ہے اکاؤنس کا ہے ریکووری آفیسر ہے ہمارا تو لیٹس سی ابھی ہم چھاپا مارنے جا رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے یہ آگیاں جائے دیکھیں یہ اویس بیٹھا ہو رہا ہے اسلام علیکم کیا چاہلے ہیں کچھ نہیں کام کر رہا تھا کام ٹھیک جا رہا ہے یہ اویس ہے کبھی آپ آنا چاہیں یا کمٹ سیشن میں آپ نے اس کا فون نمبر بس سے لینا تو آپ لے سکتے ہیں اور یہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے چودہ انگرس کی تیاریاں وغیرہ دیکھ رہا ہے تو امید ہے کہ ملی نگمہ یہی پڑے گا یا ہو سکتا ہے کوئی کون پڑتا ہے امید ہے کوئی سنگر وغیرہ بولایا ہو ویسے تو ہمارے پاس انسی بی اپنا ہی ایک سنگر ہے کمال تو حوپس ہو کہ ایک سیکنڈ سنگر بھی ہمارے پاس آئے گا تو آپ سنیں کہ کسی تیاریاں جا رہی ہیں اور جھنیاں لگ رہی ہیں میں نے بھی باہر دیکھا ہے آسین شاہ باہر دیکھتے ہیں تو آئیے آکے ویورس کو دکھاتے ہیں آئیے دوسرے دیکھتے ہیں اور کون کون آیا ہوا یہاں پر آسین شاہ آئیے آئے وہ چاہ لے کے آنے پانچ کبھ بیٹ کافی بڑی ہے کھا 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 تو ہم بھی چھتے ہیں اور آپ سو نئے ٹک ٹھا کے گرویں شرمیاں مری میں مری میں تو ٹھنڈ تھی یہ بھی ہمارے ایک کاؤنٹ آفیس اس میں بھی تو اس وقت کوئی نہیں آویلیبل ہوگا لیکن آج تو نہیں آریس آیا ہوگا چلیں یہ جی آپ کو مٹل بیلڈ نظر آتی ہوگی بیلڈنگ ہے یہ ہمارے ساری بابرہ ٹون کی انسی بے کی تو یہاں پہ سنوڈ آگے پڑھتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں یہ ایڈمیشن آفیس ہے ایڈمیشن آفیس میں ابھی انٹر ہوں گے ہیں ایڈمیشن آفیس میں انٹر ہونے کے بعد ہم پھر چھنڈیاں وغیرہ دیکھنے جا رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ چھنڈیاں وغیرہ کیسے لگیں گے لگا رہے ہیں یہ ابھی نئیم آگا ہے نئیم کو آپ جانتے ہیں آپ نے مہرے ٹریم ٹریم کو ہمارے ساتھ دیکھھے ابھی تک ماتے ہیں چودہ انگرشن آگے ہیں چوزان اگرشن آگے ہیں چودہ انگرشن کے اپنے آپ آپ آگے آپ کو جانتے ہیں یہ بناتے ہیں انشاءاللہ تو اس پر باقی کریں گے بلکل انشاءاللہ انشاءاللہ یہ جھنیاں شنیاں لگ چکی ہیں یہ آپ دیکھیں پیچھے تینشنٹ ہے پیچھے ویس کڑا ہے اور کرسیاں آ چکی ہیں اس وقت سکندر بھی ہے شاہد بھی مجود ہے بوسن روڈ کیمپس سے شاہد آیا ہوا ہے شاہد کو آپ لوگ میں ہمیں جانتے بھی ہوں گے نہیں جانتے بھی تو اب یہ جھنیاں اوپر لگ چکی ہیں تو باقی ابھی کام سارا چل رہا ہے ایستا ایستا تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں یہ ٹینٹ پڑا ہوا ہے یہ بھی تھوڑ دری میں ٹینٹ لگ جائے گا ٹینٹ لگنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد کرسیاں لگ جائیں گے یہ بھائی لوگ سارے جھنیاں شنڈیاں لگا رہے ہیں اور ٹینٹ شنڈ لگا رہے ہیں اور ٹینٹ والا بھی بھائی آجے گا جو ان کے ساتھ ان کی ہلپ آؤٹ کرے گا اور بھائی کیسے ہوں سارے ٹھکٹھا کو پوش باز ہو کب تک جھنڈیاں لگا لوگ تو آئیے واپس چلتے ہیں اکاؤنٹس کے اندر اور باقی کیا والاوگ اپنا چونسا ہے وہ وہیں پہ ہم شوٹ کرتے ہیں تھوڑا سا اور ریسے آئیے آپ کو کارچیز دکھاتا ہوں کچھ پودے بغیرہ ہم نے ایوٹ کے لئے تیار کرمائے جو کہ بچوں کو دیے جائیں گے اور مہمانے خصوصیوں کو دیے جائیں گے پودے بھی ہیں اور پرابر انٹرٹینمنٹ کا انتظام ہے یہ کچھ پودے ہیں جو ابھی تک یہاں پہ آ چکے ہیں اس کے علاوہ کچھ اور پودے بھی آئیں گے تھوڑی جل میں تو اس میں مطلب بھی سمکے یہ پودے ہیں جو کہ لوگوں کو دیے جائیں گے چلیں اب چلتے ہیں اکاؤنٹ آفیس میں اور اکاؤنٹ آفیس میں جا رہے ہیں بھائی دیکھ رہے ہیں سارا اندہ کمالا جی یہ کرنے کا تو وہ دیکھیں جی یہ اب ایس بھاگ رہے ہیں چودہ آگز کے لیے یہاں پہ یہ ہمارا ڈمیشن آفیس ہے اور اس کار بیٹھا ہوا ہے اور اس کار بلکہ نہیں بیٹھا ہوا ہے نہیں بیٹھا ہے نہیں ماجا اکاؤنٹس میں چلیں آجا آجا نہیں مارا جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ سیج تیار ہونے کے لیے چیزیں تیار ہو رہی ہیں پھول شو لگ رہے ہیں یہاں آٹی فیشن تو یہ تھوڑی دیر تک جو چودہ آگز کا سٹیج ہے وہ تیار ہو جائے کچھ گرین پھول لگے ہیں کچھ وائیڈ پھول لگے ہیں وائیڈ پتے لگے ہیں تو یہ انکل آئیوں میں سٹیج تیار کر رہے ہیں تو پہلے انہوں نے اس لکڑی کے لائے کے پائپ کے لکڑی کے سٹک کے اوپر فوم لگائی ہے اور اس کے بعد اس میں سراک کی ہیں اس کے لحاظ سے پھر وہ سٹیج کے پیچھے جو فریم ہے اس کو تیار کر رہے ہیں ٹینٹ والے بھائیکنز آر رہے ہیں ہوا اس دن تیج چاہ رہی ہے کہ ٹین دفعہ ٹینٹ لگا ہے اس کے باوجود یہ گر گیا ہے ٹینٹ تو رسیاں بھی لگی ہوئی ہیں ابھی آکے وہ اس کا کوئی نظام کریں گے اور اس کے بعد آکے اس کو دوبارہ لگائیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹیج کا جو بیک ہے وہ تیار ہو رہا ہے موسیقی لین جی دوستو فائنل لک تیار ہو چکی ہے اس کی آئیے آپ کو فائنل لک دکھاتے ہیں یہ دو پولوں پر آرٹیفیشل پھول گرینری لگائی ہیں انہوں نے پتے بھی سبز سبز ہیں اور وائٹ پھول بھی ہیں جو یہاں پائپ سے لے کے اس پائپ تک جا رہے ہیں سٹیج کے لیے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورتی مہارت کے ساتھ انہوں نے تیار کی ہیں اور یہ آپ کے سامنے آئے سکتے ہیں فاکستان موسیقی 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 تو یہ سارے گارڈوں بغیرہوں کو دیکھتا ہے تو یہ ٹینٹ بغیرہ تیار ہیں کل کے چودہ گرس کے ایونڈ کے لیے تو یہ ابھی تھوڑی دیر میں اوپر اٹھے گا اور انشاءاللہ امید ہے کہ اچھی لک ہوگی اس کی اٹھنے کے بعد تو ہوپسو دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا ہے لک تو لوگ لگیاں ہویاں نیچے تو ابھی یہ تھوڑی دیر میں اٹھنے والا ہے اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ یہ دوبارہ گرے گا کہ کھڑا رہے گا اور یہ زور لگ رہا ہے اور یہ زور لگ رہا ہے اور زور لگتا ہے ہی نیچے دوبارہ سے ہوا بہتے ہیں جوان ہمارے کوشش کے اندر ہیں کہ جلدی سے جلدی یہ کھڑی ہو جائے اور پھر یہ کرسیاں وغیرہ جو یہ شاید کے پاس نظر آرہی ہیں اور امر ایوب کے پاس بھی آپ کو نظر آرہی ہیں یہ کھڑی کی جائے اور یہ بٹھایا جائے تو یہ بس دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کب تک لگتا ہے کب تک سٹینڈ کر جائیں گے اشاہ کے بعد اشاہ کے بعد کافی لیڈ نہیں ہو جگہ اشاہ کے بعد اشاہ ہونے والی ہے ابھی تو چھے بج رہے ہیں لے جی روائل کلفی والے بھی ایونڈ کے لیے آ چکی ہیں چودہ انگس کے لیے یہ ابھی تھوڑی دیر میں فریزر وغیرہ یہاں پہ لگیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ کل کلفی ملے گی اور باقی بھی انٹرٹینمنٹ کا سمان ہے ملتان کی مشہور کلفی اوکے لٹس ہی دیکھتے ہیں کیا بنتا دوبارہ سے زو لگ رہا دل کا جنوں جو رگوں سے بہا ہے دل آزمایا تو ڈرنا لگا ہے نہیں خوف کوئی بھی دشمن کا ہم کو نہیں ملنے دیں گے یوں دھرتی سے غم کو نہیں ملنے دیں گے یوں دھرتی سے غم کو لے جی پاکستانی ہے پردارا پاکستان ہمکتا نشان ہے ہمارا پاکستان لے جی پاکستان ہے پردارا پاکستان ہمکتا نشان ہے ہمارا پاکستان لے جی ٹینٹ ہمارا کھڑا ہو چکا ہے ابھی تک کے لئے اجازت دیں صبح انشاءاللہ اللہ حافظ